حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیئے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے ناظرین اگر آپ سے کوئی پوچھے کم اخلک کہ آپ کے کدنے بھائی ہیں کم اخلک اب اگر آپ کا ایک بھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لی اخن واحدن بھی لگا سکتے ہیں مزید تاقید کے لیے تو آپ کہیں گے لیا اخن واحدن اور اگر آپ کے دو بھائی ہیں تو آپ کہیں گے لی اخوانی یہاں پر ذرا واو بڑھ جائے گا چونکہ یہ بہت چھوٹا کلمہ ہے اور اگر آپ کے دو سے زیادہ بھائی ہیں تین چار پانچ یا چھے یا سات یا آٹھ یا نو یا پھر دس تو اس کو کس طریقے سے کہا جائے گا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں ناظرین آپ کو ایک سے لے کر دس تک کی گنتی یاد ہی ہوگی تو یہاں پر اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ تو یہاں پر وہ گنتی کام آنے والی ہے جب آپ سے کوئی پوچھے گا کم اخلک یا حامدو کم اخلک یا اخی کم اخلک یا صدیقی تو آپ کہیں گے لیا ثلاثتن لیا یا لی پھر اس کے بعد ہم ثلاثہ استعمال کریں گے ثلاثہ تاکہ ساتھ استعمال کریں گے لیا ثلاثتن میرے تین ہیں لیکن یہاں پر ثلاثتن میں تھوڑی سی تشنگی محسوس ہو رہی ہے تین کیا ہیں تو آپ اس کے بعد جو لفظ لائیں گے اخواتن کا لفظ لائیں گے لیا ثلاثتن اخواتن ثلاثہ کو مضاب بنائیں گے اور اخواتن کو مضافلے بنائیں گے جمع کا لفظ ہی ہم یہاں پر استعمال کریں گے لیا ثلاثتو یہ مضاب بن گیا اس پر تنویر نہیں آسکتی اخواتن لیا ثلاثتو اخواتن میرے تین بھائی ہیں اخوانن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اخواتن اخواتن اور اخوانن دونوں جمعاتی ہے اخن کی لیا ثلاثتو اخواتن اخواتن یہ مضافلے بن رہا ہے اس لیے یہ مجرور ہوگا میرے تین بھائی ہیں اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں لیا ارباعتو اخواتن یا اخوانن خمساتو اخواتن ستتو اخواتن سبعتو ثمانیتو اور اسی طریقے سے تسعاتو تسعاتو اخواتن 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 یعنی کتنے بھائی کم اخن لحامدن کم اخل لحامدن حامد کے کتنے بھائی ہیں تو آپ لی کی جگہ لحامدن رکھ سکتے ہیں لحامدن ثلاثتو اخوات لحامدن ارباعتو اخوات اسی طریقے سے عشرہ تک اور اسی طریقے سے اگر ابنا ان کو ہی پوچھنا چاہتا ہے کم ابنا لکا یا حامدو تمہارے کتنے بیٹے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیا ثلاثتو ابنائن لیا خمستو ابنائن لیا ستتو ابنائن یعنی چھے بیٹے ہیں اسی طریقے سے کم قلمن لکا یا کم قلمن عندکا یا خالدو اندی ثلاثتو اقلام اندی ستتو اقلام اندی سبعتو اقلام یعنی سات قلم ہیں میرے پاس سات قلم ہیں ناظرین یہ جو طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ ماسکولین کے لیے استعمال ہونے والا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ مفرد ہونے میں ماسکولین ہے یا فیمنین ہے اگر وہ ماسکولین ہے تب ہم یہ والا طریقہ اپنائیں گے یعنی آخر میں تا آئے گی سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسعہ عشرہ سب کے آخر میں تا آئے گی اگر ہم ماسکولین کے بارے میں بات کر رہے ہیں باقی چیزیں ویسی کی ویسی ہی رہیں گی سلاسة اخوة سلاسة وقلام لیا سلاسة اخوة لیا سلاسة وقلام لیا سلاسة جوالات اندی سلاسة ریالات اندی تسعہ ریالات میرے پاس نو ریال ہیں اندی عشرہ کتب میرے پاس دس کتابیں ہیں اندی عشرہ کراسیہ کراسی یہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے وہاں پر زبر آئے گا اندی عشرت کراسی اندی عشرت اصدقاء اندی عشرت اصدقاء اندی ثلاثت اصدقاء اندی عشرت مدرسین اندی عشرت مدرسین اندی عشرت اساتذہ اندی عشرت طلاب لی عشرت طلاب لی عشرت مہندسین فی المستشفى عشرت مہندسین وعشرت اطباء عشرت مہندسین وعشرت اطباء لسیارت ارباعت ابواب ارباعت ابواب ابواب یعنی دروازے لسیارت ارباعت ابواب للجامعت للجامعت عشرت ابواب للمدرسة سلاسة ابواب اسی طریقے سے ہم کسی چیز کی قیمت پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہم سے پوچھی جا رہی ہے تو ہم بتا سکتے ہیں جیسے اس کلاس میں کتنے اسٹوڈینٹ ہیں کم طالبا فی ہاد الفصلی فی ہی فی ہی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور فی ہاد الفصلی کو بھی دور آ سکتے ہیں فی ہی عشرت طلاب کم راکبا فی ہادی الحافلہ یعنی اس بس میں کتنی سواریاں ہیں کم راکبا فی ہادی الحافلہ فی ہا عشرت رکاب راکب کی جمعاتی ہے رکاب فی ہا عشرت رکاب کم کتبا فی غرفتک فی ہا سمانیت کتب اس میں آٹھ کتابیں ہیں تو ناظرین اگر ماسکولین ہے تو آپ اسی پیٹن پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی تعداد بتا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ماسکولین کو جب ہم گنوائیں گے تو وہاں پر تا ضرور آئے گی ہر عدد کے آخر میں یہ عدد کہلاتا ہے تسعہ عشرہ ثلاثہ اربعہ خمسہ اسے بولتے ہیں عدد استلاحی زبان میں اور اخوا یا طلاب یا رکاب اس کو بولتے ہیں معدود تو ہمیشہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ عدد معدود کے خلاف ہوتا ہے اب اخوا یہ اخون کی جمع ہے اخون مذکر ہے ماسکولین ہے تو سلاسطن ہم فیمنین لائیں سلاسطن فیمنین ہے کیونکہ اس کا آخر میں تا آ رہی ہے تو اخوا ماسکولین ہے تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے اگر یہاں پر فیمنین ہوگا تو ہم یہاں پر ماسکولین کر دیں گے اگر یہاں پر ماسکولین ہے تو یہاں پر فیمنین ہو جائے گا آئیے اب ہم اس کی مزید تشریح کرتے ہیں میرے تین بھائی ہیں اگر ہمیں کہنا ہو میری تین بہنیں ہیں تو کہاں پر چینجنگ ہوگی سلاسطو کو سلاسو کر دیں گے سلاسو اور پھر اس کے بعد اختن کی جو جمع ہے اخوات وہ ہم لے آئیں گے اخوات لی سلاسو اخوات کم اختل لکا يا صدیقی لی سلاسو اخوات لی سلاسو اخوات لی اربع امات امات کی جمع ہے امات معنی پوپی لی خمس خالات اندی ست ست ساعت یہاں بھی ذویل اقول اور غر ذویل اقول کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا اندی ست ساعت چھے گھڑیاں اب ساعت اس کا واحد ہے ساعت تو چونکہ یہ فیمنین ہے اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو ماسکولین کر دیا تا کو ہٹا دیا اندی ست ساعت فی الجامعات فی الجامعات سبع کلیات کلیت کی جمع ہے کلیات جامعہ میں سات شعبے ہیں سات فیکلٹیز ہیں فی الجامعات سبعو کلیات جامعات شہر میں شاہر میں آٹھ یونیورسٹیاں ہیں بیل مدینہ سمانی جامعات شہر میں آٹھ یونیورسٹیاں ہیں فی المدینہ تیسع محطات فی المدینہ تیسع محطات یعنی نو اسٹیشن ہے اسی طریقے سے اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے فی المدینہ تیسع مدرسے ہیں دس اسکول ہیں تو ہم کہیں گے عشرو مدارس یہ جمع ہے مدرست ان کی اور جو کہ فیمنین ہیں تو ہم کہیں گے عشرو مدارسہ اب یہ غیر منصریف ہے اس لیے یہ سین پر زبر آیا فی المدینہ تیسع مدارسہ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ اس لائن میں جو بھی ہم نے معدود استعمال کیا ہے جن بھی چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا ہے یا لوگوں کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ وہ اتنی ہیں وہ اتنی ہیں وہ اتنی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں فیمنین ہیں اور جب معدود فیمنین ہوگا جو عدد ہے جیسے سلاس اربعو خمسو تو یہ مذکر آئے گا ماسکولین آئے گا لیا سلاسو اخوات سلاستو اخوات کہنا درست نہیں ہوگا لیا سلاسو اخوات و سلاستو اخوات لیا سلاسو اخوات و سلاستو اخوات اگر ہمیں کہنا ہے میری چار پھوپیاں ہیں اور چار چاچا ہیں تو ہم کیا کہیں گے لیا اربعو اربعو عمات لیا اربعو عمات و اربعتو اعمام لیا اربعو عمات و اربعتو اعمام اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرے پانچ مامو ہیں اور پانچ خالائے ہیں تو ہم کہیں گے لیا اربعو خالات و اربعتو اخوال لیا خمس خالات پانچ خالائیں لیا خمس خالات و خمسة و خمسة اخوال پانچ مامو فی البيت ست بنات و ستة ابناء یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں و ستة اولاد اگر ہمیں یہ کہنا ہے جیب میں دس روپے ہیں تمہارے پاس کتنے روپے ہیں کم روپیتن اندک کم روپیتن اندک تو آپ کہہ سکتے ہیں اندی اشرو روپیاتن روپیتن چونکہ یہ فیمنین ہے اس لئے ہم اشرو کو ماسکولین لے کر آئے اندی اشرو روپیاتن کم روپیتن فی جیبک فی جیبی عشرو روپیاتن کم غرفتن فی بیتک فی بیتی ثلاث غرف سلاث غرف کم بابن لبیتک تمہارے گھر کے کتنے دروازیں ہیں کم بابن لبیتک لبیتی اربعت ابواب اربعت ابواب وکم غرفتن لبیتک فی بیتی اربعت ابواب وثلاث غرف وثلاث غرف فی هذا الفصل عشر طالبات وعشرت طلاب فی المستشفى خمسة اطباء خمسة وطباء وخمس طبیبات وخمس ممرضات عربی زبان میں اسی طرح کو قذالکہ بولتے ہیں قذالکہ یعنی اسی طرح ذالکہ سے پہلے آپ کاف لگا دیں قذالکہ تو ہم قذالکہ کو بھی بہت استعمال کر سکتے ہیں اپنی گفتگو میں فی المستشفى خمس طبیبات وکذالکہ خمس ممرضات وکذالکہ خمس ممرضات یعنی اسپتال میں پانچ ڈوکٹر لیڈی ہیں اور اسی طرح پانچ نرسز ہیں فی المستشفى ستت عمال سات مزدور ہیں ورکرز ہیں فی المستشفى ستت عمال وست عاملات کم حافلتا فی الجامعہ کم حافلتا فی الجامعہ فی الجامعہ عشر حافلات یعنی جامعہ میں یونیورسٹی میں کتنی بسے ہیں دس بسے ہیں فی الجامعہ عشر حافلات وفی المدرسة خمس حافلات فی بیتنا ہمارے گھر میں سمانی دجاجات آٹھ مرغیاں ہیں فی بیتنا سمانی دجاجات فی المدرسة فی المدرسة تسع مدرسات فی المدرسة تسع مدرسین و تسع مدرسات یعنی مدرسے میں اسکول میں آٹھ میل ٹیچرز ہیں اور آٹھ فی میل ٹیچرز ہیں اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ذہب حامید الاریاض ذہب حامید الاریاض قبل سلاسط ایام اور اگر ہم لیلہ کا استعمال کریں گے تو پھر ہم سلاسی کہیں گے ذہب والدی الیل المستشفہ قبل سلاسی لیالیہ قبل سلاسی لیالیہ لیالیہ چونکہ غیر منصریف ہے اس لئے وہاں پر زبر آرہا ہے ذہب ابی الیل المستشفہ قبل سلاسی ایام تین دن پہلے میرے والد اسپتال گئے ذہب والدی الیل المستشفہ قبل سلاسی لیالیہ تین راتے پہلے ناظرین اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کم سعرہادا کم سعرہادا اس کی قیمت کتنی ہے یا ہم سے پوچھا جاتا ہے کم سعرہادا تو ہم کہہ سکتے ہیں عشر روبیات سعرہو عشر روبیات سعرہو تسع روبیات سعرہو خمس روبیات ناظرین اور اگر ہم استعمال کرتے ہیں عشرونہ سلاسونہ ستونہ خمسونہ یا تسعونہ سمانونہ یا سبونہ تو اس صورت میں ہم واحد وہاں پر رکھ دیں گے اور اس صورت میں ماسکولین اور فیمنین کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے ہم سے پوچھا گیا کم سعرہادا اس کی قیمت کتنی ہے کم سعرالتام کم سعرالشائے کم سعرالعصیر کم سعرالفاقیہ تو ہم کہہ سکتے ہیں سعرہو یا سعرہا اگر وہ فیمنین ہے تو سعرہا یا سعرہو عشرونہ روبیتن سلاثونہ روبیتن سلاثونہ ریالن وہاں فیمنین اور ماسکولین کا کوئی فرق نہیں ہوگا وہاں ہم جمع کے بجائے واحد استعمال کریں گے کم عمرو کا عمری اربعون سنتا کم عمر الشیخ عمر الشیخ یا عمرو خمسون سنتا کم عمر الوالدی عمر الوالدی سبعون سنتا سبعون عاما ناظرین یہ تھی عدد معدود کی بحث امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ اس کو کافی اپنی گفتگو میں استعمال کریں گے آج کا اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں